الحمدللہ الحمدللہ ربی يهتف بسمك قلبی الحمدللہ الحمدللہ بات تو دو نظام ہے اس دنیا میں ایک عدل کا نظام ہے ایک ظلم کا نظام نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ملع سبیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یہ عصبیت کیا ہوتی گروہ بندی کیا ہوتی دھڑے کٹنا کیا ہوتا دھڑے بندی گروہ بندی اسلام کے اندر لوگوں کو پریشان کرنا اور اسلام کے اندر چھوٹے چھوٹے دائرے بنا کے رہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعین قومک علی الظلم کہ چاہے ظلم کا معاملہ ہو تو کہے بھی ہماری تو پارٹی ہے ہم تو اسی کے ساتھ ہیں ہماری پارٹی ہے ان تعین قومک علی الظلم جب تم اپنے قبیلے کی اپنی پارٹی کی اپنے گروپ کی اپنے علاقے کی صرف اس بنیاد پر مدد کرے کہ وہ میرا علاقہ ہے وہ میرا گروہ ہے میرا گروپ ہے میری پارٹی ہے چاہے وہ ظلم کر رہی ہے تم اس کے ساتھ اسی طرح سے سلوک کرو تو سمجھ لو یہ عصبیت ہے یہ گروہ بندی ہے اور جو گروہ بندی کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے لَيْسَ بِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى الْحَسَبِيَّا جو دھڑے بندیوں کی طرف گرہ بندیوں کی طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں وہ گرہ بندیوں کی طرف بلاتا ہے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں لَيْسَ بِنَّا اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب دیکھ لیجئے فیصلہ کر لیجئے عدل کیا ہے امانت کیا ہے اس کا فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہر شخص نے کرنا ہے اب ہم اپنی زندگی میں ایک ٹریک اور منچ دے کر لیں کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں جو امتحان سے خالی ہو اور اگر ہم نے اپنا وزن اس پلڑے میں ڈال دیا جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ ظالموں کا پلڑا ہے وہ عادلوں کا پلڑا نہیں ہے اللہ اکبر سورہ حود فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور لوگوں ظالموں کے پلڑے میں اپنا وزن نہ ڈال وَلَا تَرْكَنُوا اُس کی طرح ان کی طرف نہ جھک جانا کہیں تمہارا میلان تمہارا رجحان ظالموں کی طرف ہو جائے اللہ اکبر فرمایا کیا ہوگا وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اگر تم نے عدل کو چھوڑتر ظلم کا ساتھ دینا ہے تو پہلی تو بات ہے ایمان گیا منافق کی نشانیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائی تھی اِذَا تُوْمِنَ خَانَا منافق کی نشانیوں میں پکی نشانییں کیے ہیں کہ جب بھی اس کے پرد امانت کی جائے وہ اس میں ضرور خیانت کریں لہذا پہلی تو بات کے ایک ایمان گیا نفاق آ گیا دوسری بات جو پورے پبلک کے اوپر پورے قوم کے اوپر پورے بہاشدرے کے اوپر پورے ملک کے اوپر جو اس کے اثرات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا لوگوں ظالموں کی طرف نہ چھک پڑھنا ان کی طرف اپنا پلڑے میں وزن نہ ڈالنا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ تمہیں آگ لگ جائے گی فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو تمہارا مقندر آگ ہوگا اللہ اکبر وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَا پھر اللہ کی طرف سے تمہارا مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا فُمَّلَا تُنْسَرُون جب اللہ کی طرف سے مددگار کوئی نہیں ہوگا کوئی تمہارا ولی کوئی نہیں ہوگا تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا تو پھر تمہاری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا فُمَّلَا تُنْسَرُون تم کبھی بھی مدد نہیں کیے جاؤ الحمدللہ الحمدللہ ربی يهتف بسمك قلبی الحمدللہ الحمدللہ